آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر کیسے حالات ہیں سب کو آج تو یہ بات سب کو پتا ہے محمد نام آپ اپنے بچے کا وہاں نہیں رہ سکتے محمد نام ہی بینڈ ہے پاکستان نے کبھی یہ مدعہ کر سکتے وہاں پہ جو ان سے مسجد کے مینار ہیں وہ نہیں بنا سکتے جو پہلے مسجد ہوا کرتے تھے جو عمارتیں مسجد ہوا کرتی تھی ان کو استبل بنایا جا رہا ہے سوہیب ایسی حالات ہیں وہاں پہ عورتوں کا جبرن ابورشن کیا جا رہا ہے تاکہ وہاں پہ مسلم کی تعداد پاپیلیشن نہ پڑے پاکستان کشمیر کو کس بل بوتے پہ واپس مانگنا چاہتا ہے کیونکہ کشمیر بھی بینجورٹی مسلم ہے اور پاکستانی کے اسلامی نیشن تو اسلام is the root اسلام is the root cause جس کی وجہ سے وہ بنیاد ہے اسلام جس کی وجہ سے وہ کشمیر واپس چاہتا ہے واپس نہیں سوری جس کی وجہ سے وہ کشمیر چاہتا ہے کشمیر اپنے پاس آ جائے پاکستان کشمیر کا مدہ جا کے یونیٹیڈ نیشن میں اٹھاتا ہے اور وہی کشمیر جہاں پہ کوٹلی کے ایریا میں پاکستان سائیڈ میں لوگوں نے کھمبے اکھار کے پھینک دیئے کہ بھائی آپ اسلام آباد ان کھمبوں کو لے جائیں ہمیں آپ کی بجلی آپ کی الیکٹریسٹی نہیں چاہیے اس کشمیر کا مدہ انڈیا سائیڈ کشمیر کا مدہ جب یونیٹیڈ نیشن میں اٹھایا جاتا ہے تو کشمیر کے لوگ آپ کیونکہ کشمیر سے بلانگ کرتی ہیں کیا آپ آج کے دور میں کیا فیل کرتے ہیں ہستے ہیں روتے ہیں کیا مطلب تھوڑا سا بتائیں گی آپ ہم کچھ فیل ہی نہیں کرتے ہم اس کے بارے میں کچھ بولتے ہی نہیں بات ہی نہیں کرتے یہ بڑا سا ایسا ٹاپک ہو گیا ہے یہ ایسا موضوع ہو گیا ہے جو ہم ہمیشہ اگنور کرتے ہیں اب بات وہاں تک آگئی ہے اسپتال نہیں ہے وہاں پر جہاں پر ہے پرائیویٹ اسپتال وہاں علاج کرنا لوگ افورڈ نہیں تھے وہاں کی گریب آوام تو بہت ساری چیزیں ہیں جو وہاں کی آوام کو نہیں ملی ہے جو چیزیں ان کو جیسے کلیٹ بلٹستان نے ایڈوکیشن سبسیڈیز پرامس کی گئی تھی وہاں کی سٹوڈنز کو وہ نہیں مل رہی ہیں جن روڈز کا وعدہ کیا گیا تھا کہ یہاں روڈز بنیں گے جس سے ان کی کنیکٹیوٹی بڑھ جائے گی وہ نہیں دیا جا رہا تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جو آپ کے سائٹ کا کشمیر ہے وہاں کی لوگ یہ بتائیں پاکستان کو کہ آپ جہاں بھی جاؤ گے وہاں اب آپ ہماری حق کی بات کرو کہ ہمیں یہ سب نہیں مل رہے اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ سب آپ نہیں دے رہے ہیں اگر پیسوں کی کمی ہے تو پیسے ہی مانگ لو جہاں بھی جاتے ہو یونائیڈر نیشنز میں پیسے ہی مانگ لو لیکن اب ہماری حق کی بات کرو اب اس طرف کی حق کی بات کرنی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے جیسے آپ نے بولا ہے کہ ابھی اس ٹائم پہ انڈیا سائٹ کشمیر کی بات کرنا پاکستان کا بنتا نہیں ہے اگر بات کرنی ہے پیسے لینے ہیں یا ہیلپ لینی ہے تو اپنے لوگوں کے لیے بات کی جائے میں اسے ہنڈر پرسنٹ اگری کرتا ہوں اور اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر کو تو دیکھ لو اور پاکستان سائٹ کشمیر کیا پاکستان سائٹ لاہور کو ہی دیکھ لو آپ گجران والا کو دیکھ لو ہمارے یہاں پہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں ہم جا کے بولیں جی کشمیر میں انڈیا سائٹ میں بہت ظلم ہو گیا انڈیا سائٹ میں یہ ہو گیا جبکہ پوری دنیا کو پتا ہے وہاں پہ جی ٹونٹی کی میٹنگ ہو گئی پوری دنیا کو پتا ہے سیوسائیڈ ریٹ پورٹی سیون پرسنٹ ہے پاکستان میں آپ سمجھ سکتے ہیں اور زیادہ لوگ سیوسائیڈ اس لیے کرتے ہیں اپنی آردھک ستی کی وجہ سے ایکنومک کنڈیشن کی وجہ سے وہ سیوسائیڈ کرتے ہیں تو یہ بات آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا کہ ایسے تو نہیں ہونا چاہیے کہ صرف جو کوئی آرمی میں سرف کر رہا ہے صرف اسی کی لائف اور لائف سٹائل اچھی رہے اور باقی لوگ کیا معنی نہیں رکھتے جو باقی جو عوام ہیں پاکستان کی کیا وہ معنی نہیں رکھتے اچھا آپ دیکھیں چوری جکاری کتنی بڑھ گئی ہے پاکستان میں یہ پیٹی کرائمز کیوں بڑھتے ہیں جب لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو آپ کو سمجھنی کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں جو ہوتے ہیں وہ اب سروائیول کی پوائنٹ پر پہنچ گئے ہیں it is no more politics it's no more سیاست it has reached a point of survival and human rights کے ناتے انسانیت کے ناتے بہت ضروری ہو گیا ہے کہ وہاں کی گریب عوام کی بات سنی جائے اور رکھی جائے اور ان کی مصیبتوں کو کم کرنے کی کوشش کی جائے کیانا جی آج سے دو سال پہلے چار سال پہلے یا کبھی ہم جب میڈیا میں دیکھتے تھے تو پاکستان سے کوئی بھی statement آتی تھی انڈیا کے میڈیا بہت بڑا کھٹا تھا بہت مطلب یہ ہے کہ وہ جذباتی ادھر سے بھی response آتا تھا اب میں چیز notice کر رہا ہوں observe کر رہا ہوں کہ پاکستان نے ابھی انڈیا کینیڈا کا issue اس میں بھی statement دی لیکن انڈیا سے کوئی response نہیں آیا کوئی اس کو جن سے وہ اتنا highlight نہیں کیا گیا پھر اس کے بعد ابھی United Nations میں پاکستان کی طرف سے بار بار آواز اٹھائی جاری ہے لیکن انڈیا اس کے اوپر بالکل خموشی اور اتنا ملک کیا سمجھتے ہیں اب انڈیا میں چاہے وہ public ہو چاہے government ہو چاہے politician ہو پاکستان کی کسی statement کو serious لینا چھوڑ گئے ہیں یا کیا اس میں آپ اپنا کہنا چاہیں گی پہلے ہم اکثر دیکھتے تھے پاکستان کو serious نہیں لیتی جب پاکستان کی عوام خود پاکستان کو serious نہیں لیتی تو ہم کیا لیں گے دیکھیں جب صحبت پہ بھی depend کرتا ہے جس طرح کی صحبت آج کل انڈیا میں ہے جس طرح سے انڈیا کی popularity پرواز کر رہی ہے جیسے کی چندریان کا جو case ہے ڈیس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے سعودی کراون پرنس کے ساتھ تو ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ جب اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے تو انڈیا ظاہر تھی بات ہے اس چیز پہ دھیان دے گا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اب پاکستان کیا کہہ رہا ہے اس پہ کیسے دھیان جائے گا جب صحبت ہی بدل چکی ہے تو سوچ بھی بدل جاتی ہے جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں جس رفتار سے انڈیا آگے بڑھ رہا ہے آپ دیکھئے اسرو کے کام دیکھئے کہاں کہاں ہم نے میں پرواز کر رہی ہے اور اس سچویشن میں آپ دیکھیں صحبت جو ہماری ہے میں آپ کو چھوٹا اگزامپل دے دیتی ہوں اب کسی اب کوئی اگر شاروٹ خان اور سلمان خان کے ساتھ کمپنی رکھتا ہے تو اس کو کہاں سے ٹائم ہوگا وہ کہاں سے اس چیز پہ دھیان دے گا کہ علی زفر کیا کر رہا ہے یا آپ میری بات سمجھ رہے ہو یا علی زفر ایسے پر اور کرتی ہیں آپ کی کمپنی کیا جا کے بول جی آپ کی پرینٹس اگر جی آپ کی پرینٹس اگر شاروٹ خان سلمان خان ہیں تو پاکستان کا علی زفر کیا بول رہا ہے پاکستان کی بینہ ملک کیا بول رہا ہے اس پہ آپ دھیان دیں گے کیا تو یہ چیز ہے نا آپ کو سمجھنی کی ضرورت ہے میں آپ کی انسلٹ نہیں کرنا چاہتی پر that's the truth definitely اور مجھے مجھے دیکھیں یہ دو پوائنٹ پہ بہت خوش ہوئی جیسا کہ آپ نے اپریشیٹ بھی کیا اسی ویڈیو میں کہ بھائی پاکستان میں اگر خاص طور پر پولٹکس کی بات کریں تو وومن کا جو سیٹس ہیں جو ریپزنٹیشن ہے وہ زیادہ ہے مجھے اس چیز کا نالیج اے سچ نہیں تھا یہ آئیڈیا تھا کہ بھائی یہاں پہ وومن ایمپورمنٹ کے اوپر تھوڑا پولٹکس کے اندر کا فکھواتین ہے لیکن آپ نے یہ بتایا پھر آپ نے دیکھیں یہ بولا کہ پاکستان کو اگر آواز اٹھانی ہے تو اپنے حق کے لیے اٹھائے دوسروں کے مدوں پہ جب آواز اٹھائیں گے اس سے ایمیج بھی خراب ہوتا ہے اس سے ہمارے ریولیشن بھی خراب ہوتے ہیں اور چھتر ساتھ اس سے ویلیڈیٹی بھی خراب ہو جاتی ہے دیکھیں دنیا بھر میں اگر آپ جاتے ہیں آپ کو ایک پلیٹ فارم ملتا ہے تو جو چیلنجز آپ ایسے کنٹری پیز کر رہے ہو اگر آپ اس کی بات نہ کرتے ہوئے کسی اور کی بات کریں گے بار بار تو اس سے کچھ نہیں ہونے والا نہ وہ کوئی اور اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے جس کی آپ بات کر رہے ہو نہ آپ کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے دو طریقے سے فائدہ نہیں ہو رہا ایک تو یہ کی انٹرنیشنل ارگنیزیشن جو آپ کو ہیلپ بھی کرنا چاہتی ہیں وہ کس طرح ہیلپ کریں گی کیونکہ جو مدہ آپ اٹھا رہے ہو اس کا کوئی سلیوشن ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا جو سلیوشن آپ چاہتے ہو وہ کبھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا تو ایسی سیچویشن میں انٹرنیشنل ارگنیزیشنز اگر پاکستان کو ہیلپ کرنا چاہے چاہے وہ بانکنگ ارگنیزیشنز ہو یا سیویل سوسائٹیز ہو وہ کس طرح ہیلپ کریں گی اگر آپ نے مدہ ہی غلط آپ ہیلپ ہی غلط چیز کے لئے مانگ رہے ہو تو آپ نے اپنی opportunity ویسٹ کر دی اس platform پہ جا کے first thing وہ ہے دوسری چیز آپ جس area میں رہتے ہو ٹھیک ہے چائنا ہوگا آپ کا دوست لیکن جہاں پہ آپ جہاں پہ geopolitically پاکستان placed ہے آپ کا ہمسہ ہے تو انڈیا ہی ہے نا آپ کو رہنا ہے انڈیا کے ساتھ ہی نا تو انڈیا کے ساتھ ہی رہنا ہے نا border پہ تو آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کی borderring جو بھی countries ہیں ممالک ہیں ان کے ساتھ بنا کے رکھنا ہے بہتر رشتے کرنا ہے تاکہ trade میں آسانی ہو آپ کو اچھے prices میں آپ asia کی چیزیں import کر سکتے ہیں commodities تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ trade relations کہاں کہاں سے مطلب جن جن ملکوں کو آپ اپنا دوست کہتے تھے وہ تو انڈیا کے ساتھ trade relations بنانے میں لگا ہوا ہے چاہے وہ Turkey ہو چاہے وہ Malaysia ہو ہر ایک جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ even China بھی direct حملہ نہیں کر سکتا انڈیا پہ کیونکہ trade relations نہیں بگاڑنا چاہتا نا انڈیا کے ساتھ لیکن پاکستان اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھاری کہ انڈیا تو اس کا ہمسا ہے ملک ہے تو بار بار international platform پہ جا کے اپنی کیوں وہ chance miss کر دیتے ہو اور waste کر دیتے ہو جس سے کہ آپ کو کوئی اور help مل سکے یہ میرا کہنا ہے کبھی بات دوسری بات ایک بہت ہی important بات آپ دیکھیں دھیرے 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 سارے مسلم ممالک جو ہیں پہلی بات تو کشمیر کو اپنے ایجنڈا سے drop کر رہے کشمیر کی بات نہیں کر رہے دھیرے 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 یہ ہو رہا ہے اور دوسری دھیرے 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 سارے مسلم ممالک جو ہیں اسرائیل کو تقسیم کر رہے ہیں جب حالات بدل رہے ہیں دور بدل رہا ہے تو اس کے ساتھ چلنے میں کیا برائی ہے یہ کرنے سے کوئی منافع ہو جاتا ہے کیا اسرائیل پلسٹین کا مددہ اٹھایا لیکن کشمیر کا مددہ تو نہیں اٹھایا انہوں نے یو این جی اے میں جا کر تو کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ انڈیا میں فور اگزامپل انڈیا میں جس طرح کی عزت شیعہ مسلم کو بکشی جاتی ہے وہ عزت پاکستان میں تو نہیں بکشی جاتی انڈیا میں دیکھیں 34 years کے بعد شیعہ مسلم کشمیر میں محرم منا سکے 34 years تک نہیں منا رہے تھے مگر وہی آپ دیکھئے اور یہی وہ ہندو گورنمنٹ ہے جس نے ان کو محرم منانے کا موقع دیا اور وہی آپ دیکھئے محرم پہ افغانستان میں پاکستان میں کیا ہوتا ہے شیعہوں کو مارا جاتا ہے ان کے جو شیعہ فلیگز ہوتے ہیں ان کو اتارا جاتا ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہے تو سہارے مسلم ممالک دیرے دیرے یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو مسلمانوں کے چل سکتی ہے پروپگینڈا پہ کب تک دکان چلے گی کہ بھائی انڈیا میں مسلمز کو مارا جا رہا ہے یہ تو پروپگینڈا ہے اصلی میں کہاں مارا جا رہا ہے یہ تو پوری دنیا دیکھ سکتی ہے جی یعنی جی میں شاید یہاں پہ یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ چکے ہیں پاکستان کے پالیٹیشن ان چیزوں کو سمجھ چکے ہیں مان بھی چکے ہیں لیکن اتنی بڑی بڑی ہم سٹیٹمنٹس پاسٹ میں دے چکے ہیں ہم اتنے بڑے بڑے نعرے لگا چکے ہیں کہ ہم تو کشمیر لے کے رہیں گے گس کے ماریں گے تو اب ان سٹیٹمنٹ سے ہٹنا یا ان سٹیٹمنٹ سے واپسی کرنا ہمارے لیے شاید تھوڑا مشکل ہو رہا ہوگا تھوڑا سا انڈیا ہمیں سپورٹ کرے تھوڑا سا بڑے بھائی کی طرح ہمیں بولے کہ یا کوئی نہیں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے آپ اپنی سٹیٹمنٹ تو میں بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنی سٹیٹمنٹ واپس لے لیں گے لیکن ایڈ دی اینڈ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آج پاکستان میں کوئی میڈیا پرسن کوئی جرنلس یا کوئی بھی پروگرام کشمیر کے اوپر کرتا ہے تو کشمیر کے ریزنٹیٹیو جو خود لوگ ہیں جو کشمیر کی یوت ہے کشمیر کی جونسی بیٹی ہے اگر ان جیسے لوگوں کو آگے لے کے ہیں یہ سچ بتائیں گے اور ایک نہیں اب تو کئی لوگ ایسے ہیں کشمیر سے جو اپنی آواز اٹھا رہے ہیں اور پاکستان سائٹ کشمیر سے گنتی کے دو تین خواتین کی اگر لیڈیز کی بات کروں گلز کی بات کروں دو تین بھی مجھے دکھا دیں جو ایکٹیویسٹ ہوں جو اپنی آواز اور پاکستان کے جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کرنے کی ہمت رکھتی ہوں تو میں انہیں اپریشیٹ کروں گا بلکہ انوائٹ بھی کروں گا اپنے پروگرام میں یہی سے ہمیں فرق نظر آتا ہے کہ جدر ہم ظلم کہتے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے حقیقت میں اور جسے ہم ازاد کہتے ہیں وہاں پہ حقیقت میں کیا ہو رہا ہے یہ زیادہ دیر اب سوشل میڈیا کا میں ایک اور پوائنٹ بولوں گی میں ایک اور پوائنٹ ایک اور پوائنٹ میں بولوں گی کہ پاکستان کشمیر کو کس بربوتے پہ واپس مانگنا چاہتا ہے کیونکہ کشمیر بھی بیجورٹی مسلم ہے اور پاکستان ایک اسلامک نیشن ہے ام I right تو اسلام is the root اسلام is the root cause جس کی وجہ سے وہ بنیاد ہے اسلام جس کی وجہ سے وہ کشمیر واپس چاہتا ہے واپس نہیں sorry جس کی وجہ سے وہ کشمیر چاہتا ہے کشمیر اپنے پاس آ جائے لیکن اسلام کے لئے پاکستان کیا کر رہا ہے اب میں پھر سے آپ کو ابراہیم رئیسی کا ایگزامپل دوں گی ایران کے پریزیڈنٹ انہوں ان کو جب وہ پلیٹ فرم ملا یو این جی اے کا سیونٹی ایک سیشن میں جب ان کو پلیٹ فرم ملا انہوں نے ایک سچے مسلمان کی طرح وہ مدہ اٹھایا جو اٹھانا چاہیے تھا ایون پاکستان کو کہ یورپ میں قرآن کو کیوں جلایا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا میں بولتی ہوں اگر پاکستان سچ میں ایک مسلم کنٹری ہے ایک اسلامی ریپبلک خود کو بولتی ہے تو پھر کبھی ایگر مسلم کا مدہ کیوں نہیں اٹھاتے یہ کچھ چیز آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر کیسے حالات ہیں سب کو آج تو یہ بات سب کو پتا ہے محمد نام آپ اپنے بچے کا وہاں نہیں رہ سکتے محمد نام ہی بینڈ ہے پاکستان نے کبھی یہ مدہ کر سکتے وہاں پہ جو ان سے مسجد کے مینار ہیں وہ نہیں بنا سکتے اور اس کے جو پہلے مسجد ہوا کرتے تھے جو عمارت مسجد ہوا کرتی تھی ان کو استبل بنایا جا رہا ہے سوہیب ایسی حالات ہیں وہاں پہ عورتوں کا جبرن ابورشن کیا جا رہا ہے تاکہ وہاں پہ مسلم کی تعداد پاپیلیشن نہ پڑے ٹھیک ہے پاکستان نے کبھی ایسی مدہ کیوں نہیں اٹھائے یہ اپنے یونائٹیڈ نیشنز یون جی اے میں ایسے مدہ کیوں نہیں اٹھاتا ہے پاکستان ان خود کو اسلامی کنٹری کہتا ہے کس طرح کی اسلامی کنٹری ہوگی اس سے زیادہ چائنا کا اپوزیشن تو انڈیا کرتی ہے اور انڈیا کو پاکستان مانتا ہے کہ انڈیا کو حق نہیں ہے او آئی سی میں ہونے کا لیکن مسلمانوں کی حق کی بات تو انڈیا کرتی ہوئی گورس کی حق کی بات تو انڈیا کرتی ہے شیعہ مسلم کو مہرم بنانے کا موقع تو انڈیا دیتی ہے اور پاکستان کہتا ہے کہ وہ اسلامی کنٹری ہے مجھے بتا یہ تاجب کی بات نہیں ہے یہی چیزیں ہیں دیکھیں اور اس کے اوپر ہمارے جو ایکس پرائیم نیسر عمران خان صاحب سے سوال پوچھا گیا انٹرنیشنل میڈیا پہ کہ بھئی آپ چائنیز مسلم جو ان سے ہیں ویگر مسلم ہیں ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے انہوں نے بہت مسئولیت سے یہ کہہ دیا کہ بھئی مجھے تو اس خبر کے بارے میں ہی نہیں پتا اور اگر واقعی میں نہیں پتا تو بھی حیرت والی بات ہے اور اگر پتا ہونے کے باوجود آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دی تو پھر اس سے بھی زیادہ حیرت والی بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب میں ایزے پاکستانی میں ہوں یا میرے جیسے جتنے بھی لوگ ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ جہاں میں کشمیر کی بات کرتا ہوں خاص طور پر کس انڈین کے ساتھ مجھے شرم آتی ہے جہاں میں بات کرتا ہوں کہ جی اگر میں یہ سوال کروں کہ بھئی انڈیا میں مسلمانوں پر ظلم یہاں پہ ہمارے مسلمان آپ منورٹیز کو تو چھوڑیں مسلمانوں کے ساتھ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ گنتی کرتے ہیں آپ لوگ ہمیشہ گنتی کرتے ہیں انڈیا میں اور وہ گنتی ہمیشہ بدلتی ہے انڈیا میں سات لاکھ آرمی ہے آٹھ لاکھ آرمی ہے دس لاکھ آرمی آرمی ہی ہے نا آرمی کس کے لیے ہوتی ہے لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے ہوتی ہے لیکن گنتی ہی اگر آپ کو کرنی ہے تو بلوچستان میں کتنے لوگ مسنگ ہیں کبھی اس کی گنتی کی ہے آٹھ ہزار سے زیادہ وہاں پہ لوگ مسنگ ہیں منگلہ ڈیم کی وجہ سے دس ہزار سے زیادہ فیملیز ڈسپلیسٹ ہیں یہ گنتی کیوں نہیں کرتے اگر بلوچستان کی گنتی کی ہوتی تو ہم آرکشن بل کی بات کر رہے تھے کیا آپ کو پتا ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان انڈیا سے آگے ہوگا میٹرو سٹیز میں جیسے آپ نے کہا لیکن بلوچستان میں اور خیبر پکتونوا میں زیرو ریپریزنٹیشن ہے عورتوں کی پارلیمنٹ میں کیوں ہے کیونکہ اگر عورتیں آگئی پارلیمنٹ میں تو اب بولے لگ جائیں گی کہ کتنے ان کے بھائی اور ان کے فادرز ان کے بھائی ان کے شوہر کو کس طرح سے گھروں سے اٹھا کے لے جائے جاتا ہے پھر ان کی بوڑی کہیں پھکی بھی ملتی ہے اور اندر سے آرگنز گائد ہوتے جب وہ یہ سب بولنے لگیں گی تو اسی لیے ان کو نمائندی دی ہی نہیں پارلیمنٹ تو ضروری ہوگیا پاکستان کے لیے کہ اپنے گھرے بار میں جہاں کے بات کریں میں آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور اس طریقے سے اگر پاکستان اور انڈیا کی یوت کے درمیان ڈیبیٹ ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کے آنے والے ٹائم میں ریلیشن ضرور 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 بہت